اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انو من اتبعنی وسبحان اللہ نمبر آٹھ کبھی آپ کا کوئی تعلقاتی کوئی رشتدار کوئی دوست آپ کے گھر آئے تو آپ مہمان نوازی کریں اب یہاں پر بھی لوگ کیا کہتنے ہیں ارے میں اس کے گھر گیا اس نے چاہے نہیں پوچھی میں کیوں اس کی مہمان نوازی کروں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے اس کی تعظیم کریں اس کی تقریم کریں اس کی مہمان نوازی کریں آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حیرہ میں قرآن کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی اور اللہ نے آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی تھی آپ گھبرائے گھبرائے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ گرمی کا موسم ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی سردی سے کھاں پریں حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں چادر لاتی ہیں کمبل لاتی ہیں اور نبی رسول کیا آئے میرے شوہر کیا بات ہے اللہ کے پیارے نبی پورا ماجرہ اپنی بیوی کو سناتے ہیں اور پوری بات سنانے کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علا نفسی اے خدیجہ اے میری بیوی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں میری جان نہ چلی جائے آپ اتنی گھبرہت میں اس ذمہ داری کے بوجھ سے آپ اتنے گھبرائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک بہترین بیوی کا کردار ادا کرتی اور جواب دیتی ہیں اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کبھی زلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے تو ضرور یہ ذمہ داری آپ کے ذریعے پوری ہوگی اے میرے سرتاج آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بھوکا نہیں جاتا ہے آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں آج ہمارے مکان شاندار ہو گئے گھروں میں ٹائلز لگ گئے باتروم میں ٹائلز لگ گئے گھروں میں ایسی لگ گئی ہم نے ترقی کر لی مگر اللہ کی قسم ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہمارے دل چھوٹے ہو گئے آج مہمانوں کا آنا بائی سے برکت نہیں بلکہ مسئیبت ہمارے خاص طور سے ہماری مائے بہنیں مسئیبت سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن سلام یہ پہلے یہودی تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کی انساری صحابہ اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لئے دوڑ پڑے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا کہ میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں دیکھنے میں کیسے ہیں چہرہ کیسے ہیں کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تبینتو تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا نبی کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے یہ کسی قذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ جو پہلا جملہ جو پہلی بات میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ کیا سنی تھی ایوہ الناس اپش السلام وَأَطْئِمُ الطَّعَام وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام یہ نبی کی زبان سے پہلا ارشاد میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو سلام کو فیلاؤ اپش السلام سلام کو فیلاؤ وَأَطْئِمُ الطَّعَام اور کھانا کھلایا کرو کھلانے کا جذبہ پیدا کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں بستر پہ تو کھڑے ہو کے تحجد کی نماز پڑھو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام تم اتمنان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے میرے بھائی مہمانوں کی مہمان نوازی کرو صحابہ اکرام کسی رتے پڑھئے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایسی مثالیں پیش کی ہے مہمان نوازی کی کہ ہم مرتے دم تک وہ مثالیں نہیں پیش کرتے ہیں صحابہ اکرام بھوکے رہ کے مہمان کے سامنے کھانا کھانے کا انہوں نے ناٹک کیا ہے کھانا کھانے کی ایکٹنگ کی ہے اپنی کھالی پلیٹ میں مو چلایا ہے اور چمچ کو چمچ کی آوازیں پیدا کی ہے لیکن مہمان کو کھالی پیٹ نہیں جانے دیا ہے یہ آداب ہیں اسلام کے مہمان نوازی کے میرے بھائیوں جو ہماری شریعت میں سکھتے ہیں تو مہمان آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا دوست آپ کا پڑوسی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے آپ اس کی مہمان نوازی کریں مہمان نوازی سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہو مہمان نوازی کریں